کی سواری میں جسارت کر کے ہاتھ دھانا اور مجبور کر کے فضلت رسول کو کھیر کر کر بڑا ملے آنا یہ بہت بڑا جور ہے ناقابل معافی ہے مگر حسین تی دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے صرف آ کے ایک جبلہ کہا اختہ تو یبنا رسول رسول کے بیٹے مجھ سے کتائی مجھ سے غلطی ہو گئے گلے سے لگا کے کہا تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو اس کا تجمہ کیا بھی سمجھا ہے کیا مطلب ہے کہ نہ تمہیں دنیا میں کوئی بلیم کر سکے گا کہ تم نے جسارت کی تھی اور نہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ تم سے سوال کر سکے گا تمہیں حسین نے اٹھ انتحرن سدوئی آبال آخر رابی نے لکھا کہ جب آشور کی شک میں اس کے ایمان پر پڑی ہوئی کرد صاف ہوئی وہ اس وقت ہوئی کہ جب وہ قائن ابنیوں کو جس کا دوسرا نام لکھا ہے علی ابنیوں بیٹا ہے جماع یہ سادات کے خیموں کے قریب سے گزر کے آ رہا تھا تو نصف شک کا وقت ہے پوچھا ہوں نے کہاں گئے تھے میں غریبوں کے خیموں کا چکر لگا رہا تھا اور رونے لکھے ہیں علی ابنیوں نے مالا جنکی کا یاری کیوں رونے ہیں کہا بابا میں نے نہیں کہا تھا ان غریبوں کو گھیر کے کربر آبے نہ لیا کہا ہاتھ اٹھا تو بابا آپ جو میں گل رہا ہوتا کسی خیمے سے آواز دیت آ رہی کسی خیمے سے آواز آتی تھی اممہ پانے کوئی بچہ کہتا تھا مامو پانے کوئی بچی کہتا تھا اور پھر جب اس تھی بیٹی کہی ہے اس نے بھی آگیا جب بابا بابا جنہیں تو مارنے کے لئے آیا ہے اس کی پہنے تو تجھے بھائی کہہ رہی ہے ماشاءاللہ علی ابنیوں نے اس نے زاکر کا کچھ تبار دیتا انہیں اپنے بھائی سے بہنے سے کہا کہ میرے ہاتھ ایسے بان دو یہ ایسے تیری کے باتے مجھے قرفتہ یہ جو ہمارے سنگیز بغیرہ کے بیٹی لوگ ہیں مجھانے ہیں کہ جو تازیہ ہوتا ہے ہمارے مولا حسید کا اس کے ساتھ پر میرے نواب اپنے آپ کو قیدی بنا دے کہ دراصل یہ حر کی سنت ہے حر نے خود کو قیدی بنایا تب حسید کیوں ہاتھ بان دیئے اور کہا میری آنکھوں پہ بھی بٹی بان دوں میں فیس نہیں کر سروں گا فاطمہ کے لعب کیونکہ مجھ سے بہت بڑی جسارت ہوئی جب چلے ہیں ہر گھوڑے پر سمار ہے گھوڑے کی لجانت بھائی نے پکڑا ہوا سابر بیٹھا بیچھل رہا ہے دلاسل دے ہوئے ڈھارس دے ہوئے پحسوس کیا کہ ایک آواز آئی اللہ اکبر جب نعرہ تکبیر سنا کہا یہ نعرہ تکبیر کیا بڑھا ہے کہا تجھے کیا بتا ہے اب ان فضل تجھے لینے آ رہے ہیں پھر دو مرتبہ نعرہ تکبیر بڑھا ہوا کہا بھائی ہم کیا ہے کہ اکبر و قاسم بھی آ رہے ہیں پھر جب تین مرتبہ نعرہ تکبیر بڑھا ہوا کہا اب تین مرتبہ نعرہ تکبیر تکبیر بڑھا ہے پھر کبر پہ ہاتھ لکھے ہوئے سبحان اللہ جب پہنچے ہیں جب پہنچے ہیں اور پھر ایک جبلا بڑا غریب زہرم نے ایک جبلا دیا اور جب تمہارے مشکل بن کے آئے تھے ہم نے دوباری سباریوں کو بھی پانی پلایا تھا وہ آج انہیں تنے غریب ہیں کہ ہم ایک جاپ آپ بھی پانی پلایا تھے ان سے پانی پلایا کی اور نے اجازت بڑھا مولا مجھے اجازت تھی جب اجازت مل گئی ہے تو زہرم میں خیال آیا کہ مولا پہلے میرے بیٹے کو اجازت تھی پہلے علی میری ہاں کھو کے سامنے زمان کہا کیوں کہا مولا دو ہو جے ہیں کہ تمہیں اپنی کمائی کو پربار بھتا ہوں دے سبحان اللہ اور کی قسمت میں سبحان اللہ اور دوسرا مجھے اپنے روح پر زیادت ملی جتنے بھی مسائل آئیں گے میں زیادہ برناش کروں گا میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میری ہاتھوں کے سامنے وفات ہو جائے بیٹے کو بھیجا ہاتھوں میں نے ہرکو بھی فرق کے ہدھ پھٹ گیا تھا ہرکو بھی جو پتا ہے آج بھی یہ ایک صفہ بھی تھے بعد میں انہوں نے اپنے لکب ختمی رکھ لیا تھا انہوں نے اسفحان سے گئے تھے تو ایرام کی حکومت سے اجازت دی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں نے سنا ہے کہ ہرڈ رومال فاطمہ پاندھے ہرڈ سو رہے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اجازت دی شاہ اسماعیل میرے صفہ بھی نے اجازت بھی اجازت مل گئی نفش قبر ہوا قبر کھو دی گئی تو کیا دیکھا کہ واقعا فاطمہ کے رومال ہرڈ کی پیشان دی میرے حضی لو آج میرا جملہ یاد رکھنا دو پتبا یہ رومال پر بنا دی جو پتا ہے کام ایک جب غازی کی آنک سے خون ساتھ گئے اور ایک جب ہرڈ کا فرق پک گیا تو قیمت میں رومال فاطمہ ہے رازی کی آنکھ اور کا ساتھ اور آپ اپنی قسمت میں ناظر نہیں ہوتے کہ آپ ایک آنسو داتے ہیں حسین کی مارپال لے گیا تھے حجرکمالاللہ حجرکمالالزہرہ ہمارے براجے میرے افتاد تھے آیت اللہ حضمہ شہابتی نے مراشی نجازی انہوں نے وسیعت نہیں تھی کہ میں نے ستر سال تقریب بروں امام حسین کی حق میں جو رومیان میں نے ایک بڑے رومال میں ہاتھ سوچا ہوں وہ میرے کفر میں رکھتی سبحانہ عزیزوں یہ بھی نوبلا سن لیجئے میں نے خود کتاب میں اپنے ہاں کو سید میں اپنا آیا کہ جیسا ہی رومال کھولنا چاہا شاہِ اسماعیل صفمی نے رومال کھولنا چاہا تبرکم تیم منا ظاہر ہے شہید کو زندہ ہے اور کہا شاہِ اسماعیل کے ہاتھ میں اور ہر گویا ہوئے کہا یہ سر دیں کہ یہ رومال ہی تو لیا ہے ہرسائیل عجرم ملاللہ اسماعیل سماع ہو رہی ہے اس سے آگے وقت نہیں عزیزوں دو کے دو دبلے جلدی جلدی ہر کا بیٹا گیا اور یہ اپنے ہر بڑی جنگ کسلوں کے پسٹے کی شدا کا شدا بیٹا تھا جب ہر کے بیٹے نے اپنے بابا کو آواز دی ہر بیٹے دیں امام حسین کے پاس جلدی سے جانے رہے امام حسین کے دامت کی چھو میرے نامت کی شریعت ہے کہ جوان پیٹے کی لاش کے پاس آبا ہونے جائے میں ہاتھ دھوڑ کے کہوں گا بولا ہمیں تھوڑی دے کے بعد یا مخبر بڑھائیں اور کیونکہ زبندے آپ جائیں گے ہم سے برطبہ فاتھے بڑھنا آگے گیا مادم حسین